ستائیس فریوری دوہزار انیس وہ دن جب پڑی دنیا کے سامنے بھارتی فضائیہ کا گرور خاک میں مل گیا اور پاکستانی فضائیہ نے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اسلام علیکم پاکستان انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد سبحان ناظرین آج سے تقریباً تین سال قبل مگوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں ایک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں کچھ بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہمیشہ کی طرح بھارت نے اس کی ذمہ داری بھی پاکستان پر ڈال دی مگر اس بار یہ بات حضام تراشی پر نہیں رکی اس واقعے کی تقریباً بارہ دن بعد 26 فروری کی رات کو بھارتی تیارے پاکستان کی ایل او سی کو کروز کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے بھارتی افواج نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر تین سو دیشتگردوں کو ہلاک کر دیا لیکن حقیقت اس سے بلکل مختلف تھی اس آپریشن کو آپریشن بندر کا نام دیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ بالاکورٹ کے قریب ایک پہاڑ پر بھارتی تیارے نے اپنا پے لوڑ گرایا جس کے نتیجے میں پاکستان کا بیچارہ کووہ مارا گیا اور کچھ درختوں کو نقصان پہنچا یعنی تین سو دیشتگردوں کو ہلاک کر دینے والی بات صرف ایک منگرت کہانی تھی اس آپریشن سے پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن بھارتی فضائیہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوکر بہت بڑی گلتی کر بیٹھی تھی مرکت حالاتی مجھے진짜 والدائی مجھے گھر نظر مرکتا مرکتا مجھے نشاہ مجھے 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 آرد کی اسی غلطی کا جواب دینے کے لیے 27 فروری کی صبح نو بجے پاکستان کی جانب سے جیسے سیونٹین ٹھنڈر تیارے بھارت کی حدود میں دا گئے جس کے نتیجے میں بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مک ٹونٹی ون اور ایسیو ٹھرٹی تیارے پرائے گئے ایک ایسیو ٹھرٹی تیارہ جو کہ سکوارڈنٹ لیڈر حسن کا شکار بنا اور بھارتی حدود میں ہی گرا ایک مک ٹونٹی ون تیارہ جسے ابی نندن اڑھا رہا تھا ونگ کمانڈر نمان کا نشانہ بنا اور پاکستان کی حدود میں گر گئے پاکستان نے اپنے آپریشن کو سویفٹ ریٹارڈ کا نام دیا جس کے بعد ابی نندن کو پاکستانی فوج نے زندہ سلامت گرفتار کر لیا پاکستان نے پیس جیسٹر کے طور پر یکم مارچ کے دن ابی نندن کو بھارت کی حوالے کر دیا ہم اندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جیسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں اندوستان کو پاکستان امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ